موسیقی سوجی کا حلوہ بنایا تھا تو اس کے ساتھ میں پراتھا کھا رہی ہوں دل چاہ رہا تھا پوریاں بناو لیکن پوری بنانے میں بہت جھنجٹ ہے تو بس آٹا پڑاوا تھا تو اس سے پھر میں نے جو ہے پراتھا بنایا اور وہ کھا لیا تو بچے سکول جا چکے ہیں ابھی گھر کی صفائی سٹارٹ ہوئی ہے ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی سی انرجی آ جاتی ہے کہ انسان کام وام کر سکے تو بس پھر گھر کی صفائی وغیرہ سٹارٹ کی اور بچے جب گھر پہ ہوتے ہیں تو کام کافی لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رات کو پھر جاکتے ہیں جیسے ویکنڈ پر یہ ہوتا ہے کہ وہ لیٹ سوتے ہیں پھر صبح لیٹ ہے تو اٹھتے ہیں تو اس وجہ سے کام تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے لیکن جب بچے صبح سکول میں ہوتے ہیں تو پھر آرام سے کام کر لو آپ برطن بھی اچھے سے دھو لیتے ہو صفائیاں بھی کر لیتے ہو تو بس پھر یہ ہوتا ہے جو صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ کوئی بھی گھر پہ نہیں ہوتا میں آرام سے اپنے سارے کام کر لیتی ہوں ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے لیے بنا لیتی ہوں ایزیلی تو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کبھی کبھی تو اتنی میں تھکیوی ہوتی ہوں کہ صبح صبح دل چاہتا ہے کہ بچوں کو ڈراب کرنے کے بعد میں کام کر کے گھر کے کھانا بنا کے کہ میں ایک ڈیٹ گھنٹے کے لیے سو جاتی ہوں نینداری ہوتی ہے تو سو بھی جاتی ہوں تو لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں سوتی میں جو ہوں اپنے گھر کے سارے کام نپٹا دیتی ہوں جیسے اگر میں کوئی ویڈیٹیبلز لے کر آئی ہوں باہر سے ان کو دھونا جو ہے اس کو فریج میں رکھنا یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں گروسری میں کر تو لیتی ہوں گروسری کو سنبھالنا میرے لیے بہت عذاب ہے مجھے بالکل پسند ہی مجھے تو پسند ہی نہیں آتا کام کرنا ہی مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن کیا کریں یہاں پر تو اپنے کام آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں باہر رہنے کے یہی جھنجٹ ہے کہ بس اپنے کام سارے خود کرو تو بس اسی طرح اور جب یہ جو میرا یہ ہے اوون ہے یہ جب گندہ ہوتا ہے تو یہ مجھے بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے اسے میں بالکل بھی کام نہیں کر سکتی اگر یہ گندہ ہو تو تو میں کچن میں جب بھی گھس ہوں اگر برطن بھی پڑے ہوں اور یہ گندہ ہو تو میں پھر وہ کھانا پہلے ان سب کو صاف کروں گی پھر میں کھانا بناؤں گی تو برطن وغیرہ صبح کے حالکہ میں رات کو کچن پورے اچھے طریقے سے صاف کر کے سوتی ہوں میری عادت ہے کہ میں کچن میں ایک برطن نہیں چھوڑتی رات میں لیکن جو ہے صبح کا ناشتہ پراتھے بناو یہ بناو صبح بچوں کے لئے لنچ بنانا چیزیں تو وہ اتنے برطن جمع ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ رات کو جو ہے کچھ دھویا ہی نہیں ہے کچن ایسی گندہ پندہ پڑا ہوا تھا تو اسی طرح بس گھر کے کاموں میں میں لگی رہتی ہوں میں نے جو ہے بلکل بھی شادی سے پہلے کام نہیں کرتی تھی اتنی میں ڈیٹ تھی کہ میں جو ہوں بلکل امی بولتی رہتی تھی یہ کرو وہ کرو میں بلکل کام نہیں کرتی لیکن روی شادی کے بعد سر پر ایسی پڑی ہے کہ اپنے کام جو ہے خود کرنے پڑتے ہیں اچھا یہ میں مچھلی لے کر آئی تھی سلمن یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تھوڑی سی لے کر آئی تھی کیونکہ اس کے اندر کانٹا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے ایک میڈ میں ہی ہوتا ہے صرف تو یہ بچے کھا لیتے ہیں پھر بھی اور اگر کانٹے ان کے موں میں آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا بچے ہیں نا اٹک نہ جائے تو پھر میں یہ والی لے کر آئی تھی تو اس کو بنانا بہت ہی ایزی تھا آج میں نے سوچا چلو دال چاول بنا لیتے ہیں اور ساتھ اس کے جو ہے میں یہ فش بنا لوں گی تو دال چاول کی ریسپی تو ظاہر ہے وہ تو ہر گھر میں بنتا ہے ہر کوئی اپنے سٹائل سے بناتا ہے ویسے میں نے دال کی ریسپی بھی کے بعد اس کو میں نے اسی طرح میں نے نمک لگا ہے صرف اچھے سے دھویا ہے اس کو اس کے بعد جو اس کا مسالہ تیار ہو گئی یہ میں نے شان کا فش مسالہ لیا تھا ون اینا ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر کرش ہوئی بھی میں نے لال مش ڈال دی اپنے حساب سے آپ لوگ ڈال دیں جتنا سپائسی آپ لوگ چاہیے لسن ادرک کا پیس ڈالا اس طرح میں اس کے اوپر لگا دوں گی جب وہ فرائے بھی ہو رہی ہے نا تو یہ مسالے کے ساتھ پھر فرائے ہونا شروع ہو جائے گی لیمن آپ لوگ ڈال دیں سکویز کر کے اگر لیمن نہیں ہے تو وینگر ڈال دیں تھوڑی سی کھٹاس چاہیے اس وجہ سے جو ہے میں لیمن سکویز کر کے اس طرح ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا آئل اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اگر آلیف آئل ہے تو بہت اچھا ہے نہیں ہے تو آپ نارمل آئل بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا میں نے پیاز بھی تھوڑے سے ڈالے میں نے خود ڈالے تھے ویسے یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں ڈالنے تو کوئی بات نہیں میں نے جو ہے کریش ہو کے ون ٹیبل سپون ایک چھوٹا پیاز لیا تھا وہ بھی آدھا چھوٹے پیاز کا بھی آدھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اس کے بعد میں آئل اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور ایک جو ہے پیس ٹائپ بن جائے گا یہ آئل ڈالنے کے بعد میں بھی نارمل آئل ڈال رہی ہوں کیونکہ آلیف آئل جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا گھر پہ نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نارمل آئل ڈال رہی ہوں تو نارمل آئل ڈال کے اس کو میں نے ایک پیس ٹائپ بنا کے پھر میں یہ اس فش کے اوپر اچھے سے لگا لوں گی اور اسی پیسٹ کے ساتھ ہی اس کو فرائے کروں گی تو یہ تھوڑا سا سپائس جو ہے وہ سپائسی فش بن جائے گی اور کرسپی بھی ہو جاتی ہے جب یہ مسالہ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے تو یہ اچھے خاصی کرسپی ہو جاتی ہے اور مزے کی بنتی ہے تو میں نئے سٹائل سے فش بنا رہی ہوں آج آپ کوئی سی بھی فش لے کر اس طرح سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو یہ پیسٹ پھر جو ہے میں نے لگانا اس کے اوپر شروع کیا اچھا اس کے اندر آپ ایک اور چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیماتر ایٹ کرنے ہیں اور ہری مرچے اگر آپ لوگوں نے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سپائس زیادہ کھاتے تو میں اتنا نہیں کھاتی اس لیے جو ہے میں نے نارمل اس طرح پیسٹ بنا کے اب یہ جو ہے میں فش کے اوپر لگا دوں گی ڈال چاول بھی مینوائل میرے ریڈی ہو رہے ہیں ڈال چاول تو چاول میں بوائل کرتی ہوں صرف زیرے کے اندر جو پانی جو ہے میں بوائل کر رہی ہوتی اس کے اندر زیرہ اور نمک صرف ایٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد چاولوں کو اس کے اندر ڈال کے بوائل کر لیتی ہوں اور ڈال تو میں نے صرف مسور کی ڈال جو ریڈ والی ہوتی ہے صرف وہ ہی بنائی ہے ورنہ میں مسور کی ڈال اور مونگ کی ڈال دونوں مکس کر کے بناتی ہوں وہ بھی بڑی اچھی بنتی ہے تو یا تو میں فش کے ساتھ چنہ وائٹ چنہ جو ہوتا ہے وہ بھی بنا لیتی ہوں کبھی کبھی اور رائس بنا لیتی ہوں لیکن آج joہ ہے دال چاول اور فش کا موڑ تھا اس کے ساتھ نہ میں پاپڑ بھی تلتی ہوں جو گھر پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کوئی سے بھی دال والے پاپڑ ہوتے ہیں رائس والے ہوتے ہیں وہ بھی میں فرائے کرتی ہوں اور ساتھ سیلڈ بناتی ہوں تو وہ بہت مزے کا کیوکمبر وغیرہ کے ساتھ بہت مزا آتا ہے اچھا میں نے دس منٹ اس کو میڈیوم فلیم پر فرائے کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو پلٹ دیا تھا اور دوسرے سائٹ پر بھی وہی مسالہ میں نے اچھے سے لگا دیا تھا آپ لوگ اچھے سے مسالہ لگائیں مسالے کے ساتھ یہ پکے گی تو کافی مزے کی ہو جائے گی ویسے بھی یہ فش زیادہ مزے کی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے عام فش سے تھوڑی سی ایکسپینسیو ہوتی ہے یہ یہاں دوباری میں تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے اس دفعہ مجھے تھوڑی سستی مل گئی تو میں نے اٹھا لی ورنہ تو یہ ٹھیک ٹھاک مہنگی ہوتی ہے تو اس طرح کر کے میں نے اس طرح جو ہے اس کے اوپر سارا مسالہ لگا لیا تھا ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو بھی نہیں دبایا تو پلیز اس کو بھی کر دیں میں جو ہوں ہمیشہ بولتی ہوں اور آپ لوگ ایسی دیکھ رہے میری ویڈیوز اور کوئی بھی لائک اور سبسکرائب نہیں کر رہا میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں اچھا میں نے جو ہے پھر دونوں سائٹ سے اس کو پانچ پانچ منٹ یا دس دس منٹ پکا کے اس کے بعد میں نے جو ہے فلم کو ہائی کر دیا اور اب یہ فرائے ہونا شروع ہو گئی یہ بہت جلدی پک جاتی ہے اندر تک پہلے میں نے لو فلم اس لیے کیا ہوا تھا کہ اچھے سے جو ہے یہ پک جائے اندر تک تو یہ اندر تک پک گئی تھی دیکھیں کتنے مزے کی ہو گئی ہے میں نے اس کے ساتھ کیوکمبر اور پیاس کے سیلڈ بنایا تھا اور لیمن کاٹے تھے لیمن اس کے اوپر سکویز کر کے کھایا تو وہ بہت مزہ آیا تھا یہ میں نے آپ لوگ خاطر سجا سجا کے رکھا وا ہے اچھا یہ چاول بھی میرے جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں اور دال بھی میری ریڈی ہو گئی ہے بس اس کے اوپر صرف گارنش کرنا ہے اس کو اس کے اوپر وہ ڈالنا ہے دھنیا ڈالنا ہے بس تو یہ جو ہے ہمارے یہ سفیان کی پلیٹ ریڈی ہو گئی ہے ابھی سفیان آئے گا اس کو دوں گی اور پھر زینب کی پلیٹ بناوں گی ان سب کی الگ الگ سے اس طرح پلیٹ بنا کے پھر میں ان کو دوں گی تو چلے جی دوپیر کے تین بھی بچ گئے ہیں آج جو ہے میں نہیں گئی تھی بچوں کو لینے کے لیے زاہد لے کر آئے تھے میں نے کپڑے دھوئے تھے کپڑے میں نے جو ہے تیہ لگایا بھی رکھنا ہے ان کو باکس کے اندر بچوں کے جو باکس ہیں یا جو بھی ہیں اس میں میں تیہ لگا کے رکھوں گی تو کھانا وغیرہ ہم لوگوں نے کھا لیا اور آج زاہد کی نماز بھی کافی لیٹ ہوگی کیونکہ وہ بچوں کو سکول سے لے کر پہنچے جب تو تین بج رہے تھے تو ابھی دیکھیں نماز ابھی پڑھ رہے ہیں تو پھر بس شام کی چائے وائے پی تھی ہم لوگوں نے تو ہم لوگ مغرب پڑھ کے پھر نکلے تھے جو ہے ہم لوگ یونین یونین کوپ میں جو ہے ڈائی سو ہے جیسے پاکستان میں منی سو ہے نا یہاں پر منی سو بھی ہے وہ ایک جگہ ہے دوبائی مال میں تو یہاں پر ڈائی سو جپان ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی مجھے بڑی پسند آتی ہیں جیسے کیچینز ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی وہ مجھے بڑی پسند آتی ہے تو میں اور زینب نے وہاں جانا تھا تو زاہد نے کہا مجھے کام میں میں بھی چلتا ہوں تو میں نے کہا چلے چلتے ساتھ پھر میں اور زینب کو وہ اپنے کام کرنے لگے میں اور زینب جو یونین کوپ آگئے یونین کوپ میں پھر ہم لوگوں نے جو ہے یہ بڑا پیار ہے چھوٹا سا ایک بناو ہے یہ ہر جگہ پہ جیسے ایک کمیونیٹی ہوتی ہے کمیونیٹی کے اندر جو ہے وہ یہ ایک چھوٹا سا پیولین بنا لیتے ہیں جس میں ساری چیزیں ملتی ہیں ایک بڑی سی سپر مارکٹ ہوتی ہے اور اس میں بلز وغیرہ جمع کرنے کے آفیسز وغیرہ جیسے یہاں پر ڈو اور ایتے سالات کا آفیس یہ سب اس کے اندر ہوتا ہے اور آپ کو منی ایکسچینج سب ہوتا ہے جیسے ہم گسے تو باسکن روبنز دیکھ گیا آپ کو پتہ ہے زینب کو آئس کریمز کتنی پسند ہے بس اس نے میرے زد کرنی مجھے آئس کریم کھانی ہے تو بس پھر میں اور زینب میں نے کہا چلو اسی طرح ٹائم پاس ہوگا جب تک زائد آتے ہیں تو میں نے اور زینب نے پھر ہم لوگ نے میں تو نہیں کھاتی کیونکہ مجھے باسکن روبنز کی آئس کریمز اتنی پسند نہیں ہے میں جو ہوں زیادہ شوق سے کھاتی ہوں سنڈے جو مکڈانلز میں سنڈے ہے نا چوکلیٹ فلیور مجھے وہ بہت پسند ہے زینب کو جو ہے وہ باسکن روبنز پسند ہے تو اس نے پتہ نہیں میرے خیال سے کوکین کریم لیا تھا یا کیا فلیور لیا تھا تو بس میں نے صرف ایک سپون لیا تھا اس سے میں نہیں کھاتی باسکن روبنز میں جو پسند ہی نہیں ہے تو ہم دونوں نے بیٹھ کے یہاں پر جو ہے وہ آئس کریم کھائی ٹھیک تھی اس کو پسند ہے تو ٹھیک ہے بس بچے آج کل کے اس کو کوئی سی بھی آئس کریم کھلا دو یہ شوق سے کھاتی ہے ڈیلی کی ایک آئس کریم اس کی جو ہے مست ہے تو یہ اس نے کھائی آئس کریم اس کے بعد ہم لوگ ڈائی سو گئے تھے اندر ڈائی سو جوان یہ دیکھیں منی سو کی طرح ہے جیسے پاکستان میں منی سو ہے اسی طرح یہ ڈائی سو ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں اچھی چیزیں ہوتی ہیں میں نے اور زینب نے جو خوب اندر جا کے مستیا کی چیزیں دیکھیں یہ کیپز وغیرہ ڈلاس وغیرہ میں یہاں سے نہیں لیتی کیونکہ یہاں پر جو ہے ٹک ٹاک مہنگی بھی ہوتی ہیں اور جو ہے میں آئیکیا وغیرہ جاتی ہوں گلاس وغیرہ بھی میں آئیکیا سے لیتی ہوں یا میں وہاں سے لیتی ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا سٹی فلیش سٹی فلیش میں بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے گلاس وغیرہ برطن تو سٹی فلیش کے مجھے اتنے پسند ہیں میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں پچھلی ویڈیو اچھا یہ مجھے بڑا مزے کا لگا اس میں جو ہے ابھی گرمیاں آرہی ہیں انسان کو اگر گرمی لگ رہی ہے تو وہ یہ لے کر جا سکتا ہے بڑی مزے کی چیز تھی ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک خرید لوں لیکن اب انشاءاللہ گرمیاں آئیں گی نا تو پھر انشاءاللہ میں یہ ضرور لوں گی ویسے کہاں ہم لوگ اتنا باہر نکلتے ہیں بس میں بچوں کو سکول لینے جاتی ہوں تو گاڑی سے لے کر سکول تک کا جو میرا راستہ ہوتا ہے وہ بڑا گرم ہوتا ہے کیونکہ دبائی ہے دبائی میں اتنی سخت گرمی ہوتی ہے یہ جو میجون جولائے آگست آگست میں پھر تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے آگست بھی گرم ہوتا ہے لیکن اتنا برا حال ہوتا ہے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں پر انسان کی حالت بری ہو جاتی ہے اب میں بچوں کو سکول لینے جاتی ہوں تو بہت برا حال ہوتا ہے بڑنا گھر ایسی ہیں مال سارے ایسی ہیں گاڑی میں بھی ایسی ہے تو اس وجہ سے اتنا پتا نہیں چلتا تو یہ میں اور زینب گھوم رہے ہیں زینب نے ماسک وغیرہ پہنے اور خوب مجھے ایسا ہے بندر والا ماسک اس نے پہنا تھا تو یہ میں بڑا ڈرتی ہوں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے پاس ایک ماسک تھا پاکستان میں میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرے پاس ایک ماسک تھا میں اتنی یعنی میں اتنی بتتمیز تھی کہ میں نے جو ہے وہ میرے بھائی کی بیٹی میں نے اس کو جو ماسک پہن کے ڈرائیا تھا مجھے ایسا ابھی جو ہے میں سوچتی ہوں میں کہتی ہوں میں نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ شامل تھی کہ وہ سو نہیں رہی تھی تو ہم نے اس طرح اس کو ڈرا کے سو لا دیا تھا اور وہ بیچاری ڈر کے ہمارے جو ہے وہ سو گئی تھی تو یہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ چیزوں میں جو پاکستان یاد آتا ہے فیملی میمبرز یاد آتا ہے یہاں پر ہم لوگ بالکل اکیلے ہیں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر تو کوئی فرنڈز وغیرہ پہلے میری فرنڈز یہاں پر رہتی تھی پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کے پرابلمز تھی پھر وہ پاکستان چلے گئے تو فرنڈز وغیرہ ہوں یہاں پر آپ کے ریلیٹیوز ہو تو بہت مزا آتا ہے ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں یہاں پر جن کی فیملیز وغیرہ ہیں جن کے گھر وغیرہ یہاں پر فرنڈز ہیں فیملیز ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں بار بی کیو کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو مجھے بڑا احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ جو ہیں ادھر اکیلے تو بس کیا بول سکتے تو بس زائد لینے کیلئے آئے تھے پھر زائد نے کہا چلو میں تم لوگ کو زبردست قسم کا ایک بار بی کیو کھلاتا ہوں تو ان کے فرنڈز وغیرہ نے بتایا تھا ان کو کہ اس جگہ پہ بہت اچھا بار بی کیو ملتا ہے تو بار بی کیو فوڈ تو ہم لوگ وہاں پر گئے تھے تو یہ راستے کی ویڈیو ہے بڑی زبردست جگہ تھی ورکہ کے قریب وہ اس طرح نہیں تھا کوئی ہوتیل نہیں تھا وہ اس طرح تھا کہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی ایک جگہ ویسے یہاں دوبئی میں الاؤ نہیں ہے تو لیکن بس ان کو شاید دیکھا نہیں ہے یا منع نہیں ہے یا کیا لیکن وہ بہت اچھا تھا وہ لوگ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے اور بار بی کیو بنا بنا کے جو ہے وہ فیملیز کو دے رہے تھے فیملیز بھی آئی بھی تھی لیکن ہم نے تو خیر گاڑی میں بیٹھ کے کھایا ہم لوگ نہیں اترے تھے گاڑی سے میں اور زینم لیکن ان کا جو بار بی کیو تھا آج تو مجھے پاکستان کی بلکہ کوئٹا کی یاد آگی ہم لوگ جب کوئٹا میں رہتے تھے تب اس طرح کے بار بی کیو بغیرہ کھانے کے لیے ہم جاتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا تو ہم میں اور ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پر کھایا دبائی میں مجھے جو ہے وہ ٹیسٹ ملا کیونکہ ہمیشہ میرا بار بی کیو کا دل چاہتا ہے تو شارجہ میں ہے بار بی کیو ٹکہ ان وہاں جا کے ہم ٹکے وغیرہ کھا لیتے لیکن مجھے اس کا مزہ نہیں آتا ہے یہ بالکل پاکستانی سٹائل سے بنایا ہوا تھا انہوں نے ساتھ ہمیں رائتہ دیا روٹی اور موسم بھی تھوڑا سا تھنڈا تھا تو بڑا مزہ آیا مجھے یہ کھانے میں تو بہت ہی مزے کا تھا یہ تو یہ تھا آج کا میرا ولوگ امید کرتی ہوں میرا ولوگ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے چلے ملتے ایک نئے ولوگ کے ساتھ نیکس ٹائم تینکیو اللہ حافظ